اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو میرے چینل اینڈ ایڈ 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 و لگ کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کی ٹائٹل سے پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ اس و لگ میں کیا شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو کا سٹارٹ ہم مینی سٹوریج باکسیں کرتے ہیں اور اس سٹوریج باکس میں نے کیا کیا رکھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس سٹوریج باکس میں میں نے یہ نیکلس اپنے رکھے رہے کچھ چوکر وغیرہ پینڈنٹس وغیرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی نیکلس ہے لیکن فیلحال میں نے آپ کے ساتھ اپنے سٹوریج باکس شیئر کرنے تھے تو میں نے تو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں جو اس میں موجود ہے تو اگر آپ میری اور بھی جلری کلیکشن دیکھنا چاہتے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کیا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو بیک گراؤنڈ نہ اس کو اگنور کیجئے گا جو توتے ہیں ہمارے بہت بولتے ہیں میں ان کو نہیں چھپ کروا سکتی میرے بس ہی نہیں ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا تو یہ جو سٹوریج باکس ہے میں نے پاکستان سے نہیں لیا تھا بلکہ یہ انڈیا سے لیا تھا میری مدر نے لیا تھا تو اس کی کیا پرائس تھی یہ بھی میری مدر ہی کو معلوم ہے لیکن یہ ریزنیبل پرائس میں ملا تھا مہنگا نہیں تھا اور میری مدر نے اس کو کسی اور مقصد کی لیا تھا پر میں نے اس میں جولری ڈال لی اور یہ جو یہ والا جو سٹوریج باکس ہے یہ میں نے یہی سے لیا تھا واسیل میلا سے اور اس کی پرائس ہی ٹو فیفٹی اور اس میں میں نے سارے ایرنگز ڈالے ہوئی ہیں اچھا یہ والا جو سٹوریج باکس ہے یہ ٹریول فرینڈلی بھی آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی مطلب ڈال سکتے ہیں لیکن فلحال میں نے اپنے اس میں ایرنگز ڈالے ہوئی ہیں وہ والے ایرنگز ڈالے ہوئی ہیں جو زیادہ ہیوی نہیں ہیں چھوٹے مطلب چھوٹے ہیں جو ایزیلی اس میں آ سکے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایرنگ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ ایرنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا اصل میں نا ویڈیو ریکارڈ کرنے سے دو دن پہلے نا کوئی فنکشن تھا نا تو اس میں میں یہ پہن کر گئی تھی مجھے لگتا شاید نظر لگ گئی ہوگی اچھا میرے پاس نہ ہی تو جلڈری کی یا کوئی بھی ایرنگ ہو گیا نہ ہی تو بہت کم کلیکشن ہے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ کلیکشن ہے بس نارمل ہے جو بھی کلیکشن ہے وہ نارمل ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ یونیک سی ہے اور اچھی سی ہے اور یہ جو آپ ایرنگ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ ہے یہ بہت پرانا اور جو میں نے کہاں سے لیا تھا انڈیا سے دیلی سے وہاں سے لیا تھا اور یہ ابھی تک میں نے سنبھال کر رکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو ہرڈ شیف میں بناوا ایرنگ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاؤ گی یہ میری سسٹر لائی تھی دبائی سے نا سوری ابودابی سے مو سے ہمیشہ دبائی نکلتا ہے اچھا میرے پاس جتنی بھی ایرنگ کی کلیکشن ہے نا وہ بہت پرانی ہے مطلب نیو نہیں میں نے کافی عرصہ سے کچھ نیو پرچیز نہیں کیا تو یہ سارے کافی پرانے رکھے ہوئے ہیں اور بالکل نیو لگتے کیونکہ میں کافی سنبھال کر رکھتا ہوں نا اور یہ جو بلیک والا دیکھ رہے نا تو اس کے کچھ سٹونز نکل گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ میچ بھی کر جاتا ہے جو بھی میں نے پیچھے آپ کو ایک سلور بلیک سا نیکلس نہیں دکھایا تھا تو اب میں آپ کو دکھانے لگ ہوں اپنے رنگز کی کلیکشن تو اس والے ڈبے میں نا میں نے اپنی جو بڑے سائز کی رنگز نہیں ہوتی وہ رکھی ہوئی ہیں اس والے باکس میں میں نے اپنی ساری میڈیم سائز کی رنگز رکھی ہوئی ہیں یہ ساری میری موس فیوریٹ ہے یہ سب مجھے بہت پسند ہے تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو میری یہ کلیکشن کیسی لگ رہی ہے اور اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلکہ اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا اور اب جو میں آپ کو دکھانے لگ ہوں رنگز وہ میں ایسی دیلی روٹین میں اکثر پہن لیتی ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو آپ نے رنگ دیکھی تھی سلور کلر کی جس میں سٹون لگا تھا وہ مجھے میرے فادر نے گفت کی تھی اور ان میں جو ملٹی کلرز کی جو رنگز ہیں وہ ہی مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ اب میں آپ کے ساتھ اپنے باقی کے ایرنگز شیئر کروں گی جو کہ میں نے اس پاؤچ میں رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتی ہوں اچھا اس کے علاوہ بھی بھی میرے پاس کچھ ایرنگز ہیں لیکن وہ نا سیٹ کے ساتھ میچنگ اچھا میں ایک مزے کی بات شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ نا ایک ڈوپر ہو گیا وہ یہ کہ میں نا یہ جو ولاغ ہے نا یہ دن میں بنا رہتی نا تو جب اس پاؤچ میں جتنے بھی ایرنگ ہیں نا وہ دکھانے کی باری آئی تو میں ویڈیو تو بنا رہتی پر میں نے بٹن ہی نہیں کلک کیا ہوا تھا مطلب مجھے لگتا ہے ویڈیو بن رہی ہے پر ویڈیو بنی نہیں جب میں دوپیر کو ایڈیٹنگ کرنے لگی نا جب مجھے پتا چلا اوہ یہ والی تو ویڈیو بنی نہیں تو پھر میں نے یہ والی جو آپ کلپ دیکھ رہے نا اس پاؤچ میں جتنے بھی ایرنگ ہیں یہ میں نے پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد بنایا تھا تو یہ آپ میرے ایرنگ کے کلیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہوتس وغیرہ ہیں اور باقی بھی آپ دیکھ لیں اوہ یہ والی جو ایرنگ ہیں نا یہ ماشاءاللہ کتنے شائن کر رہے ہیں نا یہ ویسے بھی بہت شائن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چوکر بھی ہے مطلب یہ پورا سیٹ نہیں تھا چوکر الگ سے تھا اور یہ الگ سے پر دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں اور یہ والی بھی میرے موس فیوریٹ ایرنگ ہیں یہ بالکل گولڈ کی طرح لگتے ہیں پر گولڈ کی ہے نہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے جھنکے ہیں یہ بھی کافی پیارے ہیں تو بس جھنکے تو میرے پاس ایک کی ایک کا سیٹ ہے جس کے ساتھ جھنکا ہے پھر وہ سیٹ کے ساتھ وہ پھر کسی ویڈیو میں دکھاؤ گی تو بس جہی تھی میری ایرنگز اور ایرنگز کی کلیکشن اور منی سٹوریج باکس جو کہ ٹریول فرنڈلی بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈاگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو کارنڈلی مجھے سپورڈ کیجئے اچھا یہ جو ویڈیو کے دران ایرنگ ٹوٹا تھا نا اس کو میں نے یو ایچ یو سے جوڑا تو ہے اور یہ الحمدللہ شکر جڑ گیا اور ٹھیک ہو گیا اب علا کر یہ چلے بھی اور یہاں پر جی میں آپ کو دکھاتوں شام کے لائے نا ہمارے بھائی اسی زیادہ چلیوں ہاں تو اس کا شور اتنا پیارہ لگتا ہے لیکن پتہ یہ تک بہت پر گن بھی چاہی جاتی ہے تو پتہ جب پر نیچی چیز دیٹیل ہوتی میں چاہی ہی بتاؤں لیکن نا ان سے گھر میں رو لگ بھی لگتے گے تو امید کرتے کہ آپ کو میرا یہ بلوگ فسند آئے ہوگی اور کمنٹ سیکچر میں جب ہی بتائیں گے کہ آپ کی یہ بلوگ کیسا لگا اللہ حافظ باہر آئے ویڈیو کو آن تک ابھی دیکھنا کھڑیوں کا شور ہے پیاری لگتی ہیں اچھا ویسے بھی نا انقلابہ بھی کافی پرنگے ہمارے گھر میں رہتے ہیں مینہ وغیرہ اور جو خاختہ وغیرہ نہیں تو وہ بھی تو ابھی تو شام کے تامیے چوڑی نہیں آپ کو نگر آئے جی مینہ وغیرہ مینہ وغیرہ مینہ